دوستو اگر آپ بھی ابرار احمد اور نمان علی کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کراچی ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ٹارگٹ کو پورا کیا بلکہ پچاس رنز کی لیڈ بھی حاصل کر لی ہے پاکستان کی طرف سے تین سو چار رنز کے جواب دیتے ہوئے آج کراچی ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ نے تین سو چوار رن بنائے اور اس کی دس وٹیں آؤٹ ہو چکی ہیں انگلینڈ کی طرف سے ہیری بروک نے شاندار شرط تک لگاتے ہوئے ایک سو گیارہ رن بنائے اور بین فوکس نے چونسٹھ رن بنائے اس کے علاوہ بین ڈکٹ نے چھبیس، بین سٹوکس نے چھبیس اور مارک بود نے دھوا دار پیمتیس رن بنائے اور پاکستان کی طرف سے ابرار احمد نے چار وٹیں حاصل کی نمان علی نے بھی چار وٹیں حاصل کی اور وسیم جنیر جو کہ اپنا ٹیسٹ میں ڈیویو کر رہے تھے انہوں نے ایک وٹ حاصل کی دوستو اب کراچی ٹیسٹ کے دوسرے روز کھیل کے احتتام تک انگلینڈ کو پچاس رن کی لیڈ حاصل ہے اب پاکستان کو تیسری انگلے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرنا ہوا تاکہ انگلینڈ کو تین سو رنز کا ٹارگٹ دیا جا سکے جو کہ ان کے لئے چیز کرنا مشکل ثابت ہوگا اگر ٹارگٹ کم ہوتا ہے تو اس پیچ پر انگلنڈ جس طرح کی بلے بازی کرتا ہوا آ رہا ہے وہ آسانی سے نہ صرف ٹیسٹ جیت جائیں گے بلکہ اس ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو تینوں ٹیسٹ ہر آ کر ٹیسٹ سیریز کو کلین سویپ بھی کر سکتے ہیں اب پاکستانی بیٹرز کو شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرنا ہوگا آپ کے خیال میں پاکستان کی طرف سے دوسری انگل میں کون خلاری زیادہ رنز بنائے گا کمنٹ سیکشن میں آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے